بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تھا چاند کے دو ٹکڑے کر دو تو سرکار نہیں کرتے کہہ دیتے کہ مجھے یہ طاقت کا ہے تو اللہ ہی کر سکتا لیکن سرکار بھی جانتے تھے میں کر سکتا ہوں اس لئے کر کے دکھا دیئے تو خود ہمارے سرکار کا بھی وہ عقیدہ الحمدللہ جہاں سنیوں کا عقیدہ ہے اب ایک اور حدیث شریف ہے حضرت سحل ابن سادق صحابی رسول ہیں حضرت سحل وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل میں ایسے آدمی کے ہاتھ میں جنڈہ دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح تھا فرمایا جا ہے جنگ خیبر کے موقع پر تو صبح جب ہوئی تو سب لوگ انتظار میں دے کہ جنڈہ مجھے مل جاتے سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں سرکار نے پوچھا علی کہاں ہیں لوگوں نے بتایا آنکھیں دکھ رہی ہیں سرکار ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں تو سرکار نے فرمایا کہ بلا کر لاؤ آنکھیں دکھ رہی ہیں تو ان کو بلا کر لاؤ تو انہیں سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا گیا آئے تو دیکھا کہ ہواکر ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی تو آپ نے ان کی آنکھوں میں اپنا لوعاب دہن لگایا سرکار نے اپنا لوعاب کہتے تھوکو سرکار نے اپنا لوعاب دہن لگا دیا تو جیسے ہی لوعاب دہن لگایا اور دعا فرمائی تو ایسے تندرست ہو گئے آنکھیں ایسی ہو گئیں جیسے تغلیف تھی ہی نہیں جیسے تغلیف تھی ہی نہیں یہ دیکھے طاقت ہے نہیں سرکار کی اگر سرکار یہ ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا تو کسی ڈیکٹر کو دکھاؤ کسی طبیب کو بلاؤ کسی آدمی کو دکھاؤ کہ آنکھیں صحیح کر دے کہ ہرمائی سرکار نے میرے پاس لاؤ کیونکہ ہر مرض کا علاج اپنے پاس تو کیا ہے تو ہر مرض کا علاج ہے کیسے ہی مرض ہو تو سرکار کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں دکھتی آنکھوں کو میں صحیح کر سکتا ہوں اور یہ ہمارا بھی عقیدہ جو سرکار چاہے وہ کر سکتے پھر ایک اور حدیث شریف ہے حضرت عطبہ ابن فرقد ہے ایک صحابی رسول عطبہ ابن فرقد تو ان کی بیوی ہیں حضرت امی آسین حضرت امی آسین ایک صحابیہ ہیں صحابیہ تو وہ کہتی ہیں کہ عطبہ کے یہاں پر عطبہ میں نے بتایا عطبہ ابن فرقد ان کی بیوی کو انہیں امی آسین اور ایک مرد کو چار بیوی چار عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے چار عورتوں سے شادی کر سکتا جبکہ ان چاروں میں انصاف کر سکے کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کو خوب دے رہی ہے اسے نہیں دے رہی ہے انصاف نہیں کر رہا برابر برابر سب پر انصاف کر سکے اور ان کی مکمل طریقے سے دیکھ بھال کر سکے جو شوہر کے حقوق ہیں وہ چاروں کے ساتھ ادا کر سکے تو ایسی صورت میں شریعت نے چار شادیہ ایک مرد کو کرنے کی اجازت دی ہے لیکن یہ بھی فرمایا ہے فائن خفتم فواہدہ اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤگے یا ان کا نان و نفقہ نہیں دے پاؤگے یا ان کے حق ادا نہیں کر پاؤگے فائن خفتم اگر تمہیں ڈر ہے فواہدتن تو بس ایک قرآن نے کہا فواہدتن تو بس ایک ہی پہ اکتفا کر لو لیکن عرب میں جو تھا یہ عام رواس تھا دو دو تین تین چار چار رکھنے کا تو حضرت عطبہ ابن فرقد ان کی چار بیویاں تھے کیا ہے ان چار بیویوں میں سے ایک بیوی کا نام تھا انہیں آسی تو وہ کہہ رہی ہیں وہ بتا رہی ہیں اس واقعے کو کہ عطبہ کے یہاں ہم چار عورتیں تھیں اپنے شوہر کو بتا رہی ہیں کہ ہم ان کے یہاں چار عورتیں تھیں ہم میں سے ہر ایک ہم میں سے ہر ایک اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے بہترین سے بہترین خوشبو استعمال کرتے تھے ہے اور اپنے آپ کو خوب بنا سوارتے تھے شاندار خوشبویں استعمال کرتے تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی تھی کہ خوشبو میری امدہ ہونا چاہیے میری خوشبو امدہ ہونا چاہیے میری خوشبو امدہ ہونا چاہیے تو وہ کہتی ہیں حضرت امی عاصم پھر بھی ہم کیسی بھی خوشبو لگا لیتی جو خوشبو اتبا کے بدن سے آتی تھی وہ ہم میں سے کسی میں سے نہیں آتی تھی خود جو ان کے بدن سے آتی تھی وہ ہم میں سے کسی سے نہیں آتی تھی تو اب صاحب جب اتبا لوگوں کی محفلوں میں جاتے کسی محفل میں جاتے وہ بتا رہی ہیں امی عاصم کہ جب وہ کسی محفل میں جاتے تو کہنے والے کہتے کہ اتبا ایسی خوشبو آستک سنگی نہیں ایسی خوشبو آستک سنگی نہیں ہے جیسے تمہارے اندر سے خوشبو آرہی ہے ایسی خوشبو کبھی نہیں سنگی لوگوں نے پوچھ لیا کیا ہے لوگوں نے پوچھ لیا اتبا اس خوشبو کا سبب کیا ہے یہ خوشبو ایسی آتی کہاں سے ہے تو کہتے ہیں سرکار کے وصال کے بعد کی باتیں یہ ہیں کہتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تھے یعنی جب دنیا میں ظاہری حیات کے ساتھ تھے سرکار تو ایک مرتبہ میرے بدن پر فونسیاں ہوئی تھی فونسیاں نے خورمائے کپڑے اتار کیا ہے کپڑے اتار تو کہتے ہیں میں نے کپڑے اتار دیئے اور اپنا سطر ڈھاپ کے ناف سے لے کر گھٹنے تک ایسے ہی سرکار کے پاس جا کے بیٹھے گیا تو سرکار نے لعاب دہن ہاتھ میں لیا اپنے اور میرے بدن پر مل دیا کیا ہے وہ لعاب دہن میرے بدن پر مل دیا وہ دن ہے اور آج کا دن الحمدللہ بدن سے خوشبوی ختم نہیں ہوتی ہے کیا ہے بدن سے خوشبوی ختم نہیں ہوتی ہے تو یہ سرکار کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ جو خوشبوی ختم نہیں ہوتی ہے یہ اسی دن سے خوشبو پیدا ہو گئی ہے بیماری بھی دور ہو گئی اور بدن سے خوشبو بھی پیدا ہونے لگی پھر ایک اور ایک یہودی تھا ابو رافی کون تھا بہت خبیص تھا سرکار کو کہ کھلن کھلن توہین کرتا تھا مسلمانوں کے سامنے برا بھلا کہتا تھا ابو رافی لیکن اسلام کا ابتدائی دور تھا نیا نیا دور تھا تو سرکار میں مسلمانوں کو روک رکھا تھا ورنہ بڑے بڑے جیالے تھے روک رکھا تھا لیکن ایک صحابی تھے حضرت برا ابن عاظی کون تھے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ایک ساتھیوں میں حضرت عبداللہ ابن عتیق تھے کون اور یہودی کا نام کہا تھا ابو رافی تو کہتے وہ ابتدائی دور تھا برا بھلا کہتا تھا سرکار کو لیکن ایک دن حضرت کون تھے یہ عبداللہ ابن عتیق عبداللہ ابن عتیق یہ یہودی کہیں پہنچ گئے ابو رافی کے گھر رات میں کیا ہے پہنچ گئے رات میں اور کر دیا اسے کر دیا مار دیا اسے واپسی میں یہ دیوار سے اترتے ہوئے ہیں زینے سے اترتے ہوئے گر گئے اور جب گرے تو فرماتے ہیں کہ جو پنڈری ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں گھٹنا گھٹنا تو گھٹنا ٹوٹ گیا ہے بلکل پیالی کے تھے بولتے ہیں وہ الگ ہوئی اس طریقے سے ٹوٹا ہاں تو گہتے ہیں میرے سر پر صافہ بندہ ہوا تھا میں نے صافہ کھلا بنا اور وہ صافہ لبیٹا گرم گرم کہا ہو اور میں ایک ٹانسی لنگلاتا ملاتا جو ہے سرکار کی بارگامہ آگیا ہے اور میں نے بتایا کہ حضور میں ایسا ایسا کری ہے تو کہتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عتیق کہ اسی وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلہ کا اپنا پاؤں پھیلا کیا ہے اپنا پاؤں پھیلا میں نے پھیلا دیا تو حضور نے جب اس پر اپنا دست کرم پھیڑ دیا یہاں لواب بھی نہیں خالی دست کرم پھیڑ دیا تو کہتے ہیں ایسے ہو گا ہے جیسے اس میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی کیا ہے یہ ایسے ہو گا ہے جیسے اس میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی حدیث کہا گی بخاری شریف کی مہتبر اور اس سے پہلے جو میں نے بتائی تھی تھنسیوں والی وہ خصائی سے کبرہ شریف ہے یہ بھی حدیث کی کتاب ہے خصائی سے کبرہ اور یہ بخاری شریف ہے تو اب ان واقعات سے ہمیں کیا پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تصرف اور قوت کی طاقت عطا فرمائی ہے جو میں چاہوں وہ کرو کہ میں اپنے لعاب دہن سے بیماریہ دور کر دیتا ہوں بلکہ چاہتا ہوں تو مریض کے جسم کو اسی لعاب دہن سے ہمیشہ کے لیے بہترین خوشبو والا بھی ہونا دیتا ہوں یہ سرکار کا خود کا عقیدہ ہے اور پلاسٹر کے بغیر پلاسٹر کے بغیر صرف اپنا ہاتھ پھیر کر ٹوٹی ہوئی ہٹنی کو سہی نہیں کر سکتا ہوں یہ سرکار کا عقیدہ ہے اور بحمدہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہم لوگوں کا بھی یہ عقیدہ کہ سرکار جسے چاہیں اسے شیفہ بخش دیں پھر ایک اور حدیث حضاب جو حضرت عائشہ سے مردی ہے حضرت عائشہ کن ہماری ماں سرکار کی زوجہ محترمہ ہماری والدہ حضرت عبو بکر کی بیٹی وہ کہتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا فرمایا اے عائشہ اگر میں چاہوں کیا ہے بخاری شریف کیا ہے بخاری شریف اے عائشہ اگر میں چاہوں نا میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے کیا ہے سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلے ہمارے بھی عقیدہ سرکار چاہیں تو سونے کے پہاڑ کیا ہے جو چیز چاہیں وہ ساتھ چلے ہمارے بھی عقیدہ اور خود سرکار کا بھی عقیدہ سرکار کا بھی عقیدہ اور حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ کیا ہے حضرت عائشہ کا بھی عقیدہ اور ایک اور حدیث حضرت ابو رافع سے مروی ہے وہ تو ابو رافع وہ تھا وہ تو خبیص یہودی تھا یہ ایک صحابی رسول ہے ابو رافع تو ان سے یہ حدیث مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس بکری بھیجی گئی بکری حدیعے کے طور پر جیسے کسی نے گفٹ کر دی ہو اس طریقے سے بکری بھیجی گئی میرے پاس تو میں نے وہ زبا کر لی میں نے زبا کر لی اور زبا کرنے کے بعد اسے ہانڈی میں پکنے کے لیے رکھ دیا بکری پوری بکری اپنے اس برطم میں بھی پکانے کے لیے وہ رکھ دی گئی میں نے سرکار کو بلا لیا کیا ہے دعوت کر دی سرکار بھی تشریف لائے سرکار تشریف لے آئے جب سرکار تشریف لائے تو سرکار نے فوجہ براہ یہ کیا ہے ہانڈی میں کیا ہے یہ تو میں نے حضور بکری ہے جو مجھے تحفے میں ملی تھی ہدیعے میں ملی تھی اور ہم نے اسے جو ہے ہانڈی پہ چڑھا دیا پکنے رکھ دیا ہے تو حضور نے فرمایا ابو رافے ہم کو ایک دست دو دست دست مطلب شانہ بکری کا ران کہلو یار کیا ہے مطلب جو اگلے والے ہوتے ہیں اگلے حصہ اسے بولتے ہیں دست پچھلے والے جو ہیں وہ ٹاموں میں آتی ہیں تو کہا ہمیں دست دو ایک دست تو حضرت ابو رافے کہتے کہ میں نے دست پیش کر دیا ہنڈی میں سے نکال کے بن چکی دیا ہنڈی سرکار نے مانا تو میں نے وہی لاکر پیش کر دیا ایک دست سرکار کو کہتے ہیں پھر فرمایا دوسرا دست بھی دے دو تو کہتے ہیں میں نے دوسرا بھی دے دیا کیا ہے میں نے دوسرا بھی دے دیا پھر فرمایا برابے اور دست لاؤ کیا ہے کیا ہے اور لاؤ اور لاؤ تو میں نے ارض کیا اللہ کے رسول بکری کے دو ہی تو دست ہوتے دونوں میں نے دے دی بکری کے دے 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 د ہے تو بتائیے کہ ہمارے سرکار کو اللہ نے قوت و طاقت اتا نہیں فرمائی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں تو یہی ہمارا عقیدہ ہے کیا ہے اور یہی میرے نبی کا عقیدہ ہے ورنہ سرکار یہ کہتے یہ کہتے میری جن میں آر اگر جتنے پیسے میں تم سے کہوں گے وہ یہاں پیسے اتنے پیسے دے دو اب تم نے دے دی یہ تمہیں پتا تمہاری جن میں کتنے ہیں میں نے کہا یہ بھی دو چلو وہ بھی دے دیئے اب تو تمہیں پتا چل کے خالی ہو گئے اب میں یہ جب تمہیں پتا چل کے خالی ہو گئے اور مجھے پتا خالی ہو گئے ہم میں کہوں کہ نہیں نکالتے رہو یہ جتے نکالتے رہتے نکالتے رہتے جب تک میں نہ کہتا تو نہیں ہو سکتا یہ کیونکہ جو تھا وہ تو ہو گیا یہ سرکار ہی ہیں کہ اس میں چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں جو چاہے سرکار کر سکتے ہیں چاہے وہ پانی کی برکت ہو پیچھے گزر چکا ہے چاہے وہ دست میں برکت ہو ٹوٹو ہو کو صحیح کرنا ہو ہیں کھاری کوئے میں جیسے پانی کو کوئی نے پیتا ہو لواب ڈال دیا تو اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے مدینہ میں ہیں تو چشم شیری ہو جائے جن کے لواب سے تو یار میرے سرکار کو اللہ نے وہ قوتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی کو قوت عطا نہیں فرمائی ہے یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے پھر ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچازات بھائی ہیں حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ کیونکہ حضرت عباس جو ہیں وہ سرکار کے چچا ہیں اور دیکھے سرکار کے چچاؤں ہمارے صرف دو عمان لے کر آئے کیا ہے یاد رکھنا یا حضرت عباس حضرت عمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بس دو چچٹے رکھے دو فوپیاں عمان لے کر آئیں ایک حضرت صفیہ ہیں تھوپیاں دو فوپیاں عمال لے کر آئیں چار فوپیوں میں سے اور نو چچاں میں صرف دو ایمان لائے اور دو اپوپیاں ایمان لائے وہ ایمان لائے تھے انہوں نے اختلاف ہے کچھ لوگوں نے ایمان نہیں لائے تھے اختلاف ہے اختلاف ہے انہوں نے کیا ہے اعلیٰ حضرت نے ان کے بارے میں لکھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے ایک کتاب ہے حضرت کے اسی پر ایمان ابو تعلیم تو اس سے یہی ثابت ہوتا کہ آپ ایمان نہیں لائے تھے بلکہ سرکار نے آخری وقت تک فرمایا تھا کہ چچا ایمان لائے لیکن ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ ضرور ہے کہ سرکار کی سب سے زیادہ خدمت اگر کسی نے کی ہے تو وہ ابو تعلیم ہی ہے بڑی خدمتیں کی ہیں سرکار کیوں نے جب سرکار کے والد محترم کا بھی وصال ہو گیا والدہ کا بھی وصال ہو گیا آپ کے دادہ حضرت عبداللہ عبدالمطلب بھی دنیا سے چل بسے تو یہی تھے جنہوں نے سرکار کی پرورش کی حالانکہ سرکار نے سب کی پرورشیں کی ہیں حقیقت میں تو سرکار نے پرورشیں کی ہیں لیکن ظاہر میں انہوں نے سرکار کی پرورش کی تو انہوں نے بہت محبت ہے کی سرکار سے لیکن ایمان ایمان نہیں لائے تھے ایمان نہیں لائے تھے ابو تعلیم بس سرکار نے کبھی ایک بات میں آپ سے بتاؤں گا میں نے آپ سے پہلے بتایا ہے یہ شاید آپ بھول رہے ہیں اگر کسی شخص سے اس کے ایمان کا مطالبہ کیا جائے ہیں میں تم سے کہوں کہ مسلمان ہوں کہ ہاں تو تمہیں ہاں کہنا ضروری ہے اگر تم خاموش رہے تو شریعت تمہیں مسلمان نہیں مانیں گے اگر کہا جائے کبھی مسلمان ہو تو تم کہو ہاں مسلمان ہیں تو جب پوچھا جائے تو اپنے اسلام کو ظاہر کرنا فرض ہے ضروری ہے کیا ہے اپنے اسلام کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تو شریعت اسے مسلمان نہیں مانتی ہندوی بہت سارے کام اسے کرتے جو ظاہر نہیں دیکھنے میں اچھے لگتے کچھ ہندو ایسے بھی کچھ لوگوں کو اخلاق بڑا اچھا اب تم کہوں کہ وہ تو اچھے نہیں وہ سئی کرتے وہ جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح بات صحیح کہہ رہے ہوں جیسا وہ کہتے ہیں کہ بھئی پریشان لوگوں کا خیال لکھنا چاہیے کہتے ہیں بہت سارے ہندو ایسے کہتے ہیں جو پریشان ہیں ان کا بھی خیال لکھنا چاہیے تو بتاؤ یہ جو کہہ دی میں نہیں جانتا وہ کیا کہتے یہی معاملہ ختم ہو گیا ایمان کے بارے میں تو نہیں کہا کیونکہ وہ تو ان کی پرورش کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کبھی جھوٹ نہیں گولا میرا ہوتی جا تو ہو سکتا جو بھی کہتا ہوں وہ سچی کہہ رہا لیکن ایمان کے بارے میں قانون نے یہ نہیں کہا کہ میں ایمان لائے اور ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی یہ کہے کہ ہانو مومن ہیں ضروری ہے لازم ہے فرض ہے وہ خاص طور پر جب کہلوایا جائے ہمیشہ کہتا ہے پھر میں مسلمان ہوں مسلمان ہوں مسلمان ہوں جب اس سے کہلوایا جائے تو فرض ہے اس پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا اگر نہیں کرے گا ظاہر تو شریعت اس سے مسلمان نہیں مانگے انہوں نے کبھی ظاہر نہیں اب دیکھو دیکھو خود سمجھ لو دیکھو سرکار کو کتنی طاقت دی اللہ نے کتنی قوت ادا فرمائی اللہ تعالی نے سرکار کو سرکار نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو خطبہ دیا سمجھا رہے تھے سرکار صحابہ کو تو سرکار نے فرمایا خدا نے تم پر حج فرض کیا خدا نے تم پر حج فرض کیا ہے جب حج کی فرضیت آئی ہوگی اللہ کی طرف سے تو سرکار نے صحابہ سے کہا کہ تم پر اللہ نے حج فرض کیا تو ایک صحابیت اقرائب نے حانیس تو انہوں نے کہا حضور ہر سال کیا کہا ہر سال تو بتاؤ ہر سال فرض ہے امیر آدمی پر زندگی میں ایک بار ہے زندگی میں ایک بار ہے اور وہ بھی ہر ایک پہ نے جس پہ جو استطاعت رکھتا جو استطاعت رکھتا مالدولت ہے تو زندگی میں ایک بار ہے تو سرکار نے کہا فرمایا اللہ نے تم پر حج فرض کیا حج فرض کیا تو صحابی رسول اقرائب نے حانیس بولے حضور ہر سال تو سرکار میں فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا نا تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا کیا ہے اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ ہاں تو ہر سال ہی فرض ہو جاتا تو یار دنیا کے معاملے جب دین کے معاملوں میں اختیار دیا اللہ نے کہ جسے چاہے تو فرض کر دیں جسے چاہے فرض نہ کریں تو پھر دنیا کے معاملات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار کا عالم کیا ہوگا ہے باس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کے قدرت اتا فرمائیے طاقت اتا فرمائیے قوت اتا فرمائیے اور الحمدللہ یہی عقیدہ ہم سنیوں کا دیکھیں یہی عقیدہ حضرت نے کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا وہاں تو سب مانیں گے کہ ہاں سرکار کو یہ بھی ہے طاقت بھی قوت بھی غیب بھی سب کچھ ہے لیکن پھر وہ نہیں مانیں گے کیا ہے پھر وہ نہیں اس لیے آج مان لے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا تو بہرحال یہ چند حدیثیں ذکر کی میں نے جن تمام حدیثوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے نبی کا بھی اور صحابہ اکرام کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے سرکار کو ہر چیز کا مالک و مختار بنایا ہے یہ چند حدیثیں تھی اب دیکھو بات چل رہی تھی نماز کے فرائز کی کہے گی نماز کے فرائز تو ان فرائز میں سے ہم نے قیام کا ذکر کیا تھا کہے گا قیام کا ذکر کے قیام کیسا کتنا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے اور کس نماز کے لئے ضروری ہے کس کے لئے ضروری نہیں ہے تو کتنے فرائز ہیں ایک تو ہو گئی صاحب آپ کا تقبیر تحریم ایک ہو گیا قیام اب تیسرا فرض ہے قرآت تیسرا فرض کیا ہے قرآت 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 کہتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کا نام قرآت ہے قرآن شریف پڑھ لوگ کیا کہتے ہیں قرآت کہتے ہیں تو قرآت تو پورا قرآن ہی پڑھنا تو پورا قرآن پڑھنا فرض ہے نماز میں نہیں بلکہ نماز کے اندر معاملہ یہ ہے پہلی بات تو قرآت کہتے ہیں ایک تو یہ پڑھنا لیکن ہر پڑھنے کو نہیں کہا جائے گا بلکہ پڑھنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ قرآن جیسا نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھا جائے جیسا نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو زے ہے اسے زے ہی پڑھا جائے جو جیم ہے اسے جیم پڑھا جائے جو سین ہے اسے سین پڑھا جائے جو شین ہے اسے شین پڑھا جائے جو سا ہے اسے سا پڑھا جائے جو ساد ہے اسے ساد پڑھا جائے تو جو لفظ جہاں سے ادا ہوتا ہے اسی طریقے سے ادا کر کے پڑھا جائے تو اسی کا نام ہے قرآن اسی کا نام کیا ہے قرآن ہر لفظ کو اس کے مخرج سے جہاں سے وہ نکلنا چاہیے وہی سے پڑھنے کو قرآن کہا جاتا ہے بہت سنوی اب ایک بات یاد رہیں دیکھئے اس میں بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں غلطی کرتے ہیں اپنے یہاں بھی بہت سارے لوگ اکثر بلکہ کیا غلطی جیسے نماز میں قرآن کرنا فرض ہے جانور زبا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے ہے نہیں جانور زبا کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی پڑھنے کی بات ہوتی ہے پڑھنے کی کہ پڑھنا ضروری ہے پڑھنا چاہیے یہ پڑھے یہ پڑھے یہ پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد پڑھنا کوئی وظیفہ کوئی بتائے کہ یہ وظیفہ پڑھو تو جہاں بھی پڑھنے کی بات آتی ہے پڑھنے کی تو کیا مطلب ہے پڑھنے کا کب مانا جائے گا کہ اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تو فرماتے ہیں کم سے کم اتنی آواز سے پڑھے کہ اپنے کان ضرور سن لیں چاہے اور نماز بکھڑے ہو گئے دل دل میں پڑھے گئے نماز نہیں ہونے نماز کم سے کم اپنے کان سن کیا ہے اتنی زور سے بھی نہ ہوگے پڑھوسی پریشان ہو جائے کس کے پاس کھڑے ہوگے اتنی زور سے بھی نہ ہو لیکن ہاں یہ تب ہے جبکہ کوئی ایسی چیز نہ ہو وہاں پر جو سننے سے روکتی ہو جیسے بہت تیس پنکے چلنے مسجد میں پنکوں کی آواز کی وجہ سے گھنگن ہو رہی ہے خوب تو آپ پڑھ بھی رہے ہیں زور سے تو کان میں آواز نہیں جا رہی لیکن اگر پنکے نہ چل رہے ہوتے تو آپ کے کان میں آواز چلی جاتی اتنی زور سے جو ہے پڑھنا ضروری ہے پنکے نہ چل رہے ہوتے تو آواز چلی جاتی اب جو نہیں آ رہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ پنکے چل رہے ہیں یا کوئی اور شورو غل ہو رہی ہے اگر شورو غل نہ ہوتا تو آواز چلی جاتی تو قرات میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ پڑھنے میں اتنی زور سے ضرور پڑھنا چاہیے کہ آدمی کا کان خود سنے اگر اتنی زور سے نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی ایسے ہی سبحان اللہ تو اس پر سواب نہیں ملے گا کیا ہے ضروری ہے کہ اتنی زور سے پڑھے کم سے کم اپنے کان تک آواز جائے ایسے ہی بسم اللہ اتنی زور سے پڑھے کہ اپنے کان میں آواز آئے تو جہاں کہیں بھی پڑھنے کی بات کا ذکر ہوتا کہ یہ پڑھے وہ پڑھے تو وہاں پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ کم سے کم اتنی زور سے پڑھے کہ اپنا کان ضرور سننے اگر کسی نے اتنی زور سے نہیں پڑھا ہے تو اگر وہ نماز کے فرائز میں سے ہے تو نماز نہیں ہوگی وہ چیز پڑھنا سنت تھی تو وہ سنت پر عمل نہیں ہوگا اس چیز کے پڑھنے پر سواب تھا تو وہ سواب نہیں ملے گا بس ان میں آ رہی ہے نہیں تو اتنی زور سے پڑھنا ضروری ہے دیکھنا کسی کو نماز پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ ہیں نیت باندھ کے بس کھڑے ہوگئے ہوٹی نہیں ہلے ان کے پوری نماز ہو جاتی ہے دیکھا میں نے خود دیکھا پوری نماز ہوگا ہوٹی نہیں ہلے ان کے نماز ہوگئے ان کے تو بھائی نماز نہیں ہوگی بھائی نماز نہیں ہوگی بھائی اتنی زور سے پڑھنا ضروری ہے کہ اپنے کان سن لیں کب جبکہ بہرے نہ ہو کیا ہے جبکہ کانو میں کوئی خرابی نہ ہو ہے تو سن لیں اگر کانو میں خرابی ہے تو تو امام کی بھی نہیں آتی میں تو نماز پڑھوں کوئی براور میں تیز پڑھے میں لگتے ہیں بہن لیڈ نماز پڑھے اپنے ہاں تھے دو تین اپنے ہاں اپنے کان ریامت چچا دیکھ تو ایک آد اور ایسی تھے تو الحمدللہ میں تو کافی تیز پڑھتا ہوں کافی بلند نماز سے پڑھتا ہوں جمعہ تک پچھا دیتا ہوں اللہ کے فضل سے کافی پیچھے تھا لیکن پھر میں کہتے ہیں اب آدینہ نکلتی امام صاحب کی مسلح ہے ارے بھئی امام صاحب کی نکلتی ہے تو بھاری تھوڑی مشین کڑھ رہا ہے جو صحیح والا ہے تو اس کے لیے تو صحیح جا رہی ہے تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کان بھی صحیح ہے اور وہاں پر کوئی شور غل بھی نہیں ہو رہا ہے پنکھیں اُنکھیں بھی ایسے نہیں چلنے تو اتنی زور سے پڑھے کہ اپنے کان میں آواز آ جائے ضروری ہے اگر نہیں پڑا تو نماز نہیں ہوگی بس وقت میں آگئی پھر اس کے بعد ایک مسئلہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ دیکھئے ایک تو ہے فرض اور ایک ہے واجب کیا ہے اگر نماز میں فرض چھوٹ گائے فرض تو نماز ہوتی نہیں جو چیز نماز میں فرض ہے جیسے قیام کھڑے ہوکے نماز پڑھنا فرض یہ فرض ہے اگر کوئی بیٹھ کر پڑھ لے فرض نماز کو فرض نماز کو تو نماز ہوتی نہیں ہوگی کیونکہ فرض چھوٹی ہے نماز میں رکو کرنا فرض ہے اگر کوئی رکو نہ کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوگی سجدہ کرنا فرض ہے اگر کوئی سجدہ ہی نہ کرے تو نماز ہوتی نہیں ہوگی لیکن الحمد شریف پوری الحمد شریف پڑھنا یہ واجب ہے الحمد کے بعد ایک اور صورت ملانا یہ واجب ہے اگر واجب چھوٹ جاتا ہے دھوکے سے اگر چھوٹ جائے دھوکے سے چھوٹ جائے واجب تو سجدہ سہب کرنا پڑتا تب نماز ہوتی ہے اور جان گوچ کر چھوڑ دے کوئی تو نماز ہی نہیں ہوگی سجدہ سہب سے بھی کیا ہے کہ یاد رکھنا جو چیز فرض ہے تو وہ جائیں جان گوچ کر چھوٹے یا دھوکے سے چھوٹے نماز نہیں ہوگی دوبارہ پڑھنے پڑھے گی اور اگر واجب ہے تو یہ دیکھا جائے گا جان گوچ کر چھوٹا ہے ہم سے یا دھوکے سے چھوٹا تو اگر جان گوچ کر چھوڑا ہے جان گوچ کر چھوڑا ہے تو نماز نہیں ہوگی دھوکے سے چھوٹا ہے واجب تو سجدہ سہب کرنے سے نماز ہو جائے گی اب فرض ہے کیا کیا تو بتا دیے کوئی تقبیر تحریمہ ہو گئی دوسرا قیام ہو گیا اب تیسری قرآن چل لی ہے اگر ان میں سے کوئی جان گوچ کر دھوکے سے کیسے ہی بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی چاہے قیام چھوٹ جائے چاہے قرآن چھوٹ جائے اب قرآن میں کتنی قرآن ضروری ہے جو فرض ہے کیا ہے فرض فرض کتنی قرآن ہے بس میں رہی ہے نہیں پوری علم شریف پڑھنا فرض نہیں پوری علم شریف پڑھنا واجب ہے کیا ہے واجب ہے ایسے ہی علم شریف کے بعد صورت ملانا یا کوئی اور چھوٹی تین آیتیں ملانا یہ بھی واجب ہے فرض نہیں فرض کیا ہے قرآن کتنی قرآن فرض ہے کہ جو چھوٹ جائے تو نمازی نہ ہو کتنا پڑھنا فرض ہے صرف ایک آیت پڑھنا فرض ہے کیا ہے ایک آیت کی مقدار کم سے کم ایک آیت کی مقدار پڑھنا کیا ہے فرض ہے فرض پوری صورت فاتح پڑھنا ہے واجب ہے اگر کسی میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بت اتنا پڑھا صرف اتنا ہی پڑھا اور رکو کر بیٹھا دھوکے سے کیا ہے سجدے صاحب کرلے نماز ہو جائے کیا ہے کیونکہ فرض ادا ہو گیا الحمدللہ رب العالمین واجب ہو گیا پوری صورت کا پڑھنا واجب تھا علم شریف کا فرض تو ادا ہو گیا صورت ملانا یہ بھی واجب تھا تو اب واجب چھوٹا ہے اس سے واجب صدر صاحب کرلے گا نماز ہو جائے گا اور اگر صدر صاحب بھی نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہو گا تو کتنی آیت کا پڑھنا فرض ہے ایک رکعت میں نماز کی ہر ایک رکعت میں فرض کی جو رکعتیں ہیں تو غربائیہ کہ فرض کی دو رکعتوں میں پہلی والی جو دو رکعتیں ہیں ان میں ایک آیت کے برابر پڑھنا کیا ہے فرض ہے فرض ایک آیت کے فرض کی دو رکعتوں میں پہلی دو رکعتوں میں اور وطر اور نفل وطر اور نفل ان کی ہر ہر رکت میں وطر تین ہے تو تینوں رکت میں کم سے کم ایک آیت کی برابر پڑھنا یہ فرض ہے کم سے کم ایک آیت کی برابر پڑھنا فرض ہے وطر میں ایسے ہی نوافر پڑھنا ہے آپ دو پڑھتے ہیں چار کی نیت باندھ لیا آپ نے تو چاروں رکت میں کم سے کم ایک آیت کی برابر پڑھنا کیا ہے فرض ہے تو فرض کی دو رکتوں میں وطر کی ہر رکت میں اور نفل کی ہر رکت میں نفل کی ہر رکت میں امام و منفرد پر منفرد کہتے ہیں اکیلے نماز پڑھنے والے کو کیا ہے امام کے پیچھے ناپڑھ لیا ہو اپنی پڑھ لیا ہو اسے کہتے ہیں منفرد اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے مختدیوں کے طلب فرد ہے ہی نہیں مختدیوں پر اللہ پر کیا کھڑے ہو زیدہ سمانہ پڑھا کر خالی سنتے رہے ہم امام صاحب اب چاہیں وہ قرات زور سے ہو رہی ہو یا آہستہ ہو رہی ہو مغرب ہو عشاء ہو یا فجر ہو ان میں امام صاحب جو قرات زور سے کرتے تب بھی مقتدی نہیں پڑھیں گے اور اثر زوہر میں تو امام صاحب آہستہ قرات کرتے تب بھی نہیں پڑھیں گے اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ گنہدار ہوگا کیا ہوگا امام کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے کیا ہے امام کے پیچھے قرات کرنا حرام ہے چاہے وہ نماز بلند آواز سے پڑھی جانے والی ہو یا آہستہ پڑھے جانے والی ہو امام پہ فرض ہے وہ پڑھے گا کیا ہے بہت سکنا آگئے تو فرض کی پہلی دو رکعت میں وطر اور نفل کی ہر ہر رکعت میں امام صاحب پر بھی اور جو اکیلا پڑھ لیا اس پر بھی ہر رکعت میں جو جو میں نے بتا یہ رکعت ہے ان میں کم سے کم ایک آیت کے برابر پڑھنا فرض ہے چاہے کم سے کم ایک آیت کی برابر پڑھنا فرض ہے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے کچھ لوگ جیسے غیر مقلد ہیں غیر مقلد تو وہ ان کے یہاں پر امام کے پیچھے بھی قرات کی جاتی ہے کیا ہے امام کے یہاں بھی ان کے یہاں بھی امام کے پیچھے قرات کی جاتی ہے لیکن ہمارے امام آزم ابو حنیفہ نے منع فرمایا اس بات سے مناظرہ ہو گیا غیر مقلدوں میں اور امام آزم ابو حنیفہ میں مناظرہ ہوا جو لوگ اس بات کو کہتے تھے کہ امام کے پیچے قرات پڑھنی چاہیے ان میں اور امام آزم میں وہ کہتے تھے کہ نہیں پڑھنی چاہیے تو امام آزم کے پاس جب وہ سارے لوگ اگھٹے ہوکا آئے تو امام آزم بولے تم سب لوگ بات کرو گے کیا ہے تو سب کیسے کریں گے ہم کسی ایک کو چنننگا اپنے کسی ایک کو چنن لیں گے ایک کو چنن لیا کہ ہماری طرف سے یہ آدمی بات کرے گا تو امام آزم نے فرمایا مناظرہ ہو گیا کیا ہے مناظرہ ہو گیا ہو گیا ہو گیا نہیں ہوا نماز میں اتنے بوسوے ہیں سب نے بلا کے امام صاحب کو بڑھا دیا آگیا کہ اللہ رب العزت کی بارغم ہے وہ ہمارے معاملات کو آپ ہی دیکھ لو تو جیسے یہاں سم لوگ بات نہیں کر سکتے تو ویسے نماز کا معاملہ بھی ہے تو ہو گیا مناظرہ ہو گیا جیت گیا مناظرہ تو امام کے پیچھے خیرات جو ہے نہیں کی جائے گی چاہے وہ بلند آواز سے پڑھ جانے والی نماز ہو یعنی جہری اور چاہے وہ نماز سرلی بس قرات بھی ہوگی یہ یاد رکھنا الحمدل شریف اور جو صورت پڑھنا امام وہ نہیں پڑھیں گے باقی جو تکبیریں ہیں اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب جاتے ہیں تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہہ کے جانا سمجھے اللہ علیہ وآلہ ہم کا کہہ رہے ہیں تو آپ کو رب العلہ کہہ کے اٹھنا ہے اور جو رکوت اور اس کی جو تسبیح ہیں سبحانہ ربی العالی اللہ سبحانہ ربی العظیم یہ اتحیات ہے دروش شریف ہے باقی سارے کام کرنا بس قرات قرات نہیں کرنا صرف قرات قرات نہیں کرنا باقی سب کچھ پڑھنا اب بس سننا آگئی یہ ہوا پھر اس کے بعد صورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ شریف لکھی رہتی ہے قرآن پاک میں ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھا ہوئی ہے اگر کسی شخص نے یہ سمجھ کر کہ یہ بھی ایک آیت ہے بسم اللہ بھی ایک آیت ہے اور ایک آیت پڑھنے سے فرزدہ ہو جاتا ہے ایک آیت کے پڑھنے سے فرزدہ ہو جاتا ہے تو کسی شخص نے وہ پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرماتے اس سے اس کا فرزدہ نہیں ہوگا کہہ اس سے فرزدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ صورت کے شروع میں بسم اللہ شریف جو ہے نا اسے ہمارے نزدیک قرآن کا جز نہیں مانا اس سے فرزدہ نہیں ہوگا اس سے فرز یہ تو ایسے ہے جیسے ہم کوئی صورت پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے کیا ہے ہم نے پڑھنا سنا کے سنا پڑھا آسانہ کے بعد آوزو بلہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد نہیں ہوگا بس سجھ میں آگئی اسی طریقے سے کسی شخص نے آیت نہیں پڑھیں جیسے پوری الحمدللہ رب العالمین بلکہ ہجے کرنے لگا الحمدللہ الحمدلللہ اہدھ پوری آیت پڑھتی تب بھی نماز نہیں ہوگی کیا ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی ہجے کرنے کے اگر پڑھ رہا ہے وہ پوری آیت پڑھتی ہجے کر گئی تو نماز اس کی نہیں ہوگی ارباستانائب تو یہ قرآن کے تعلق سے کچھ مسئلے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد کل سے جو ہے وہ کوکب ہے کل سے مطلب کل سے مراد یہ ہے جب بھی شروع ہوگا ہے